سابق ایس ایس پی الطاف حسین انہوں نے ایک توتے سے تفتیش کر کے دورے قتل کا معاملہ سلجھایا میں نے کہا مٹھو بیٹا کیا ہوا تھا؟ اور اس نے کہا داکو 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 عامر لیاقت حسین صاحب کے انتقال ہوا تو سب سے پہلے ان کے کمرے میں جانے والے بھی یہی افسر تھے ان سے جانتے ہیں کہ اس سارے دور کے اندر انہوں نے کیا دیکھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیس کے دبنگ آفیسر سابق ایس ایس پی الطاف حسین صاحب پولیس میں تفتیش کی دنیا میں ایک بڑا نام انہوں نے تمام لوگوں کو حیران اس وقت کیا جب انہوں نے ایک توتے سے تفتیش کر کے دور قتل کا معاملہ سلجھایا ان سے جانتے ہیں کہ ایک توتے سے تفتیش انہوں نے کیسے کی اس کے علاوہ بڑے بڑے کیس جو ہیں انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچائے ہیں جب مرہوم ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین صاحب کے انتقال ہوا تو سب سے پہلے ان کے کمرے میں جانے والے بھی یہی افسر تھے ان سے جانتے ہیں انہوں نے اپنا کریئر کب شروع کیا اور اب یہ بارہ نومبر کو دوزار بائیس ریٹائر ہوئے ہیں پولیس کی خدمات انہوں نے اڑتیس سال انجام دی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس سارے دور کے اندر انہوں نے کیا دیکھا کیا پایا کیا کھویا کون سی خواہشات باقی تھی اور کیا کرنا چاہتے تھے آپ ایزا ایس ایس پی جو ہے وہ سن پولیس سے ریٹائر ہو گئے ہیں آپ کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ نے زبردست طریقے سے جو ہے بہت ہائی پروفائل کیسز کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا ہے لیکن آپ نے ایک بہت انٹرسنگ جو ہے وہ کیس سالف کیا توتے سے تفتیش کر کے آپ نے دھورے قتل کا سراغ لگایا یہ کیا معاملہ تھا توتہ کیسے بتا سکتا ہے یہ معاملہ کیا تھا دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کراچی میں ہمیشہ فیلٹ پوسٹنگ پہ رہا ہوں اور بڑی ہائی پروفائل جتنے بھی کراچی کے کیسز ہیں وہ تفتیش کی ہیں یہ دو ہزار سات کے آخر کا واقعہ ہے کہ مجھے میرے سچو سرجانی نے مجھے اطلاع دی کہ جی یہ ایک کپل ہے نوجوان کپل ہے لڑکے کی عمر بمشکل چھبیس ستائی سال تھی ہے اور لڑکی کی عمر بیس اکیس سال تھی ہے ان کی نیولی میریٹ تھے نئی شادی ہوئی تھی ان کی اس نے بتایا کہ جی انہوں نے خودکشی کیے اور سوسائیڈ نوڈ بھی یہاں پڑھا ہوا ہے تو یہ میں ان کو اٹھا رہا ہوں تو چونکہ میں بیسکلی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوں تو میں نے اس کو منع کر دیا میں نے کہا ابھی لاشیں نہیں اٹھانا میں بھی آ رہا ہوں تو میں فوراں کوئی تین بجے کے قریب وہاں پہنچ گیا ہے سرجانی میں اور جب میں پہنچا تو کمرے میں میں نے دیکھا کہ دو لاشیں پڑھیں ہوئی تھی ایک بیٹ کے اوپر اور ان کی کنپٹیوں پہ فائرنگ کا نشان تھا گولی کا نشان تھا جس سے ان کی موت واقع ہوئی تھی اور ایک سوسائیڈ نوڈ بھی پڑھا ہوا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں میرے بینک میں کافی گھپلے ہوئے ہیں اور یہ میرے زیورات ہیں میری بیوی کے یہ فلاہ کو دے دینا یہ گاڑی ہے میری قرائی کی میں نے لی تھی اس کی چابی آ رکھی اس کو دے دینا میں نے جب بارک بینی سے جب ان کا باڈیز کا جب میں نے موقع معاینہ کیا تو مجھے پتا یہ چلا کہ دونوں کی کنپٹیوں پہ الٹے ہاتھ پر سراغ تھا انٹری اور ایکزٹ ان کے سیدھے ہاتھ سے تھا تو میں نے اس کا بھائی آیا وہ تھا مرنے والے مینیجر کا میں نے اس سے پوچھا کیا یہ لیفٹی تھے اس نے کہا نہیں لیفٹی تو نہیں تھا کیا سیدھے ہاتھ سے کام کرتے تھے تو میں نے کہا نہیں یہ پھر یہ خودکشی نہیں ہے یہ مرڈر ہے جب میں باہر آیا کمرے سے تو وہاں ایک بہت بڑا پنجرہ رکھا تھا توتوں کا تو اس میں تین توتے تھے مجھے آج تک یاد ہے تین توتے تھے اور کافی بڑا پنجرہ تھا اور اس میں ایک ڈنڈی لگی ہوئی تھی سیدھی کر کے اس پہ وہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو جس طرح لوگ توتوں سے بات کرتے ہیں ایسی میں نے تفریعاً اس سے توتے سے بات کی میں نے کہا مٹھو بیٹا کیا حال ہے کیا ہوا تھا میں نے اس سے یہ پوچھا تو اس میں سے ایک توتا جو اس کونے پہ بیٹھا ہوا تھا یہ پنجرہ کوئی تین چار فٹ کا پنجرہ تھا اس لکڑی پہ چلتا ہوا بڑے آرام سے آرام سے کونے پہ بلکل جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں آیا وہ اور اس نے کہا کہ جی ڈاکو 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 میں پھر چونکا میں نے کہا یار یہ تو بولتا بھی یہ توتا تو میں نے پوچھا اسے کہ کتنے کتنے تھے ڈاکو تو اس نے کہا کہ تین 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 تو پھر میں بلکل کنفرم ہو گیا میں نے کہا یہ مرڈر ہے اور یہ توتا بھی بتا رہا ہے اور اس نے بلکل صحیح تعداد بتائی تین آدمیوں کی کیونکہ جب ہم نے بعد میں اس کو انیویسٹیگیٹ کیا کیس کو تو پتا یہ چلا کہ اس بینک کا چوکیدار اس کی بیوی اور اس چوکیدار کا بھائی یہ تینوں آئے تھے انہوں نے ان کو بے ہوشی کی دوہ پلائی دودھ میں اور اس کے بعد ان کو مرڈر کر دیا وہ جب بعد میں انیویسٹیگیشن ہوئی ہم نے جب پتا کیا کہ کیوں مارا موٹیف کیا تھا قتل کا تو پتا چلا کہ اس نے مرنے والے نے اس کی جو چوکیدار تھا اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو وہ سرائیکی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے تو وہ انہوں نے اس قتل کا بدلہ لیا اور آ کے ان کو قتل کر کے گئے پھر بعد میں ان جو مرڈر تھے اصلی قاتل جو یہی تینوں انہوں نے وہاں کورٹ میں قبولداری بھی کی اور ان کو اس بات کی سزا بھی ہو گئی آجہ سر پولیس میں تفتیش جو ہے وہ سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے کسی بھی کیس کی یا کسی مرڈر کی یا کسی بھی ہائی پروفیل کیس کی تفتیش کرنا بندے پر پریشر بھی بہت ہوتا ہے یہاں پر بہت سارے افسران ہیں جو انسانوں سے تفتیش نہیں کر پا رہے لیکن آپ نے توتے سے تفتیش کی اس کے بعد سن پولیس میں تفتیش کے اندر ایک کھلبلی سی تو مچ گئی ہوگی جی یہ واقعی میں ایک بڑا اپنے ٹائپ کا ایک یونیک کیس تھا اور افسران کی طرف سے ہمیں اس میں ریوارڈ بھی ملا اور کافی اس کی انہوں نے اس کو سراہا بھی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا لیکن اس میں واقعی میں کہ یہ ایک جانوروں نے یا جانور کی وجہ سے ایک قتل ٹریس آؤٹ ہوا حالانکہ پہلے وہ خدکشی ڈیکلیئر کر رہے تھے اس کے اپنے گھر والے جو مرنے والا لڑکا تھا مینیجر اس کے اپنے گھر والے کہہ رہے تھے کہ نہیں اس نے خدکشی کیے اور یہ بڑا پریشان تھا اپنی جوب کی طرف سے تو یہ واقعی میں اس توتے نے ہماری بڑی ہیلپ کی اور اس کی وجہ سے ہم اس کیس کو آخر تک انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ڈاکٹر آمر لیاکت مرہوم صاحب کا جب انتقال ہوا تو اس وقت آپ وہیں پہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے تو اس وقت کمرے میں سب سے پہلے آپ پہنچے آپ ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھے تو آپ نے اس وقت کمرے میں جا کر سب سے پہلے کیا دیکھا اچھا یہ جب ہمیں اطلاع ملی کیونکہ بڑا ہائی پروفائل معاملہ تھا وہ بڑے ایک ملکی لیول پہ سیلیبریٹی تھے تو ہم ادھر گئے میں فوری طور پہ پہنچا وہاں پر کیونکہ میرا جانا ضروری تھا میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہیس تھا تو وہاں جا کے ہم نے دیکھا اس کو اور تمام چیزیں ہم نے وہاں سے قبضہ پولیس میں بھی لی اور اس کو ہم نے فورنسک کے لیے لیبارٹری بھی بھیجا دیکھیں اس قسم کے کیسوں میں جب تک ہم لیبارٹری کی ہمیں ریپورٹس یا فورنسک کی ریپورٹ نہ آجائے ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ ان کے گھر والے راضی نہ ہوئے اور نہ ہی انہوں نے فورنسک کروائی اور نہ ہی وہ لیبارٹری میں جو ریپورٹس بھیجی تھی اس میں کوئی تسپی کی تو وہ ایز ایٹی زی کیس پڑھا ہوا ہے اور اگر وہ ہو جاتا تو پتا چل جاتا کہ ہمیں اس کی وجوہات کیا تھیں الطاف حسین صاحب آپ نے انیس سو چوراسی میں بطورے اسسسنٹ سم بسپیکٹر جو ہے وہ پولیس ان پولیس کو جوائن کیا اور اب جو ہے بارہ نومبر دوزار بائیس کو ایز ایس ایس پی آپ ریٹائر ہو گئے اس سارے عرصے میں آپ نے کیا دیکھا کیا اتار چڑھا ہوا ہے سب سے مشکل ٹاس کون تھا سب سے زیادہ آپ نے کس رینگ کو انجوائی کیا دیکھیں پولیس میں میں انیس سو چوراسی میں بھرتی ہوا اور ابھی بارہ نومبر دوزار بائیس میں ریٹائر ہوا ہوں تو تقریباً میں نے ارتیس سال نوکری کی ہے اللہ کا شکر ہے ایک اے سائی جو سوچ سکتا ہے کہ جی میں نے کہاں تک جانے میں وہاں تک گیا ہوں میں ڈی پیو بھی رہا ہوں میں ایس ایس پی بھی رہا ہوں میں نے تمام رینک اللہ کے فضل سے انجوائی کی ہیں اور ہمیشہ میں اپنی فیلڈ میں میں آگے رہا ہوں ہمیشہ نمبر ون رہا ہوں اور میں جو دیکھنے والے ہیں آپ کے جو سننے والے ہیں اور جو اس فیلڈ میں ہیں یا کسی اور بھی فیلڈ میں ہیں تو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہوں ورنہ پھر ایسے رینگ رینگ کے آپ کو چلنا تو ہر آدمی جو بھی نوگری کر رہا ہے کر لیتا ہے لیکن اگر آپ اپنی فیلڈ میں ماسٹر ہیں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں بارہ نمبر دوزار بائیس آپ کے ریٹائرمنٹ کا دن تھا اور ہفتے کا دن تھا وہ لیکن سرکاری دفتروں کی چھٹی ہوتی ہے لیکن آپ پھر بھی باوردی ہو کر اپنے آخرے دن اپنے دفتر پہنچے فیل کی ہوگا کہ آج میرا آخرے دن ہے پھر میں نے دوبارہ وردی میں یہاں واپس نہیں آنا ایک چیز کا مجھے افسوس ہے وردی کا کہ کیونکہ وردی سمجھ لیں ہماری اس کی نئے ہماری کھال ہے اور وردی کو میں جو مجھے جتنے بھی میرے ماتت یا جتنے بھی میرے بات بڑھتی ہوئے انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی کومنٹ کیا کہ سر ہم آپ کی وردی دیکھ کے ہم آپ بڑھتی ہوئے تھے کہ جس طریقے سے آپ وردی پہنتے تھے جس طریقے سے آپ کا ٹرن آؤٹ تھا تو میں صرف اس کو مس کرتا ہوں کہ مجھے یقین مانے کہ مجھے عشق تھا اپنی وردی سے میں 38 سال میں حالانکہ مجھے بیٹ مین بھی ملے ملازمین بھی تھے سارے تھے لیکن میں نے جوتے سے لے کے اپنی شرٹ تک 38 سال آج تک میں خود تیار کرتا آیا ہوں آج تک ایک ایک چیز میں اپنے پیو اپنے سٹار سابق اس ایس پی الطاف حسین صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے عزاز میں ان کے بچپن کے اسکول فیلوز نے بچپن کے دوستوں نے اس ایس پی الطاف حسین صاحب کے عزاز میں جو ڈینر دیا ہے یہاں پر سارے دوست ان کے موجود ہیں اور ان کے دوستوں میں ہم نے دیکھا کہ مشہور کومیڈین سلیم افریدی صاحب بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ایک نے جو ہے وہ اتنی سنجیدہ فیلڈ کا انتخاب کیا اور دوسرے نے جو ہے وہ کومیڈی کی دنیا کا انتخاب کیا بات یہ ہے کہ ہم اسکول میں ہمارے بات یہ تھی کہ ہم کلاس میں سب سے چھوٹے تھے تو اور شریف بھی تھے تو ایک پولیس والا بن گیا ایک فنکار بن گیا آپ دیکھیں دونوں شعبے ایک بہت چالاک اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے حصے میں آتے ہیں اور جو شارپ بھی ہوتے ہیں تو وہ یہ اس بچپن کی میں جو چیزیں ہوتے ہیں شرافت کم گوئی وہ سب کنٹراس ہو گئی ہیں اور یہ پولیس میں آگئے اور میں فنکاری میں آگیا ڈی ایس پی امیر اور ایمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر ڈی ایس پی کے اور ایس ایس پی کے پروٹوکول میں ظاہر سے باتیں فرق ہوتا ہے آج ایک ڈی ایس پی اپنے ایک ایس ایس پی دوست کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میرا نام امیر اور ایمان ہے اور میں ریٹائی ڈی ایس پی ہوں ایس ایس پی جو ہے وہ میرے بیچ فیلو ہیں لیکن ہم مولدار بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں اور ایک بیچ کے بھی ہیں آج جو ہے ہمارے دوست اقبال بھائی ہیں یہ کتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ہم کلاس فیلو ہیں تو اقبال صاحب ہے اقبال انساری صاحب انہوں نے آج دعوت دیئے اس دعوت میں ہم بھی شریک ہوئے ہیں سیلو بھی تھے پھر ایک ساتھ بھٹی بھی ہوئے ایک ساتھ پوسٹنگیں بھی رہی ایک ساتھ بھی رہے علطاف صاحب نہائیتی شریف نیک دیانتدار ایماندار مہنتی نمازی پریزگار اوبلائی نیچر کا افسر تھے اور انہوں نے بہت لوگوں کے ساتھ ہمدردی بھی کی کام بھی کیا بیسکی طور پر پولیس کا کام جانتے ہیں اور نیک نیتی سے انہوں نے پولیس میں کام کیا اور اپنی ذیمہ داری کو ایک سو نہیں ایک سو دس پسند نبھایا ہے اور میں بولتا ہوں ہمارے بیج میں یا آنے والے وقت میں علطاف اسینس جیسا ایس ایس پی نہیں پیدا ہوگا اتنی ضربزرز انویسٹیگیشن انہوں نے کیے اور جو کام سکھا ہے میں نے نہیں دیکھا پولیس افسروں میں